موزیز خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک اور یونس حمدم بھولی بسری یادیں لے کر حاضر خدمت ہیں آج ہم شمی مارا کا اپسوڈ ٹو جو ہے ہم نے پچھلے ویک ہم نے اپسوڈ ون لگایا کہ وہ اتنے زیادہ گانے تھے اتنے زیادہ گیت تھے شمی مارا صاحبہ کا ہم نے پروگرام جو ہے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا تو پہلے ہم ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے لاکھوں میں ایک موسیقی نصار بزمی گیتکار مسرور انور اور آواز ہے میڈم نور جہاں کی اور پکچرائز ہوا ہے شمی مارا صاحبہ پہ دیکھئے اور سنیے موسیقی نصار بہن کرے میرا پیار پیار موسیقی نصار بہن کرے میرا پیار پیار موسیقی نصار بہن کرے میرا پیار 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 پی یاد تیری بٹ جائے گی کچھ نہیں ہے ڈور لگن کی جو ایسے کٹ جائے گی کریں جتن ہزار من مانے گا ناہار خوئے بہن کریں میرا پیار کیار ہاں تنے کا جنا گھونڈ رہے ہوں ان خوشیوں کو خل بھر میں جو بیٹ گئی گھونڈ رہے ہوں ان خوشیوں کو خل بھر میں جو بیٹ گئی ہار گئے ہوں دونوں ساجن جگ کی رس میں جیت گئی بسے تم اس پار اور میں اس پار ہار بہن کریں میرا پیار پیار ہار سن ساجنہ دکھی منے کی پہار ہوا میری سن سار ہار بہن کریں میرا پیار پیار ہار سن ساجنہ جی حمدم صاحب السلام علیکم والیکم سلام ملک صاحب آہ سر آہ آج پھر شمی مارا صاحبہ پہ ہم ایک اپیسوڈ کر رہے ہیں تو ذرا کچھ ہمیں شمی مارا صاحب کی جو آہ صاحبہ کی جو زندگی آہ فلمی زندگی اس کے متعلق اچھا شمی مارا صاحبہ کی زندگی میں کئی واقعت آئے کئی حادثات آئے اور شادیوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ کہانیاں مطلب یہ زبان زباد خاص و عام ہوئی ہیں اچھا ان کا سب سے پہلی جو شادی جو ہوتی وہ تو ایک زبردستی اٹھایا گیا تھا انہیں جیسا کہ سردادن صاحب لے گئے تھے دو شادی لیکن سب سے پہلا ان کا جو ایفر ہی ہوا تھا آہ آپ کا دریہ میں یہ بہت قریب آگئے تھی محمد علی صاحب کے جی اچھا اور واقعی میں ان کی ہائٹ اور یہ وہ اس اعتبار سے ایک بڑا پیر ایک بننا تھا فیوچر میں تو ایک دوسرے قریب آئے تو انہوں نے شادی کی آفر اپس میں تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا بھئی نا آپ بھی پیک پر آنے والے ہیں میں بھی پیک پر آنے والی ہوں تو محمد علی نے ایک سجیشن دیا ایسا کرتے ہیں ہم منگنی کر لیتے ہیں ہاں تو پھر یہ ہوا کہ بات نکلی ایک دن ان کے گھر کے اوپر ان کا مینیجر ایک منگنی کی انگوٹھی لے کر پہنچا ان کی نانی کے پاس تو انہوں نے یہ شمی مہارک کو دینی ہے تو انہوں نے کہا جی کیا بات کہنا نہیں وہ علی صاحب نے بھیجوائی ہے اور یہ منگنی کی ایک اب وہ بہت غصے میں ہو گئی کہنے کا اس کو تمیز نہیں ہے کہ وہ مطلعہ منگنی کی انگوٹھی مینجر کے ہاتھ بروازیں ہم تو اس کی شادی اس سے کرنا پسند ہی نہیں کر سکتے اس شخص کو آپ یہ انگوٹھی لے کر جائیں اس کے موہ پہ ماریں اور بول دیں کوئی شادی وادی نہیں ہو سکتی کسی صورت میں تو وہ باکدہ انتھیلے کے واپس آ گیا اچھا وجہ یہ تھی کہ جس طرح محمد علی ان کی جو نانی تھی انہوں نے ان کو پالا تھا ان کو تو اپنے والد والدہ کا مطلب یہ صحیح تو انہوں نے شعوری تھا جب ان کا اتقال ہوا اچھا یہ کہانی بلکل اسی طرح جس طرح محمد علی کا والد جاتاولہ تھے وہ کسی صورت میں دلیب کے ساتھ شادی پر رضماندی نہیں تھے کسی صورت میں بھی تو دلیب اور ان کی محبت اروش پر آ گئی تھی مدوالہ کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب ہم شادی کریں گے تو آپ اپنے والد سے نہیں ملیں گی تو اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے اس شرط کی وجہ سے وہ شادی ختم ہوئی اسی طرح ان کی نانی ان کی پوری ہول سول انچار تھی ان کی نانی کے بغیر نہ یہ سو سکتے تھی نہ یہ اٹھ سکتی تھی مطلب یہ انہوں نے پالا پوزہ بھی تھا لیکن ان کا اتنا ہول تھا تو وہ ختم ہوئی اس کا اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرید احمد صاحب سے اچھا فرید احمد صاحب سے ان کی مطلب یہ تھوڑا سا پھر چلا تھوڑا سا افیر اچھا فرید احمد ڈبلو زید احمد صاحب کے صاحب زادے تھے اور اچھا ڈبلو زید احمد ایک بہت بڑے خاندان کے افرد تھے بہت ہائی ایڈوکیٹڈ فیملی تھی ان کی وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کی شادی شمی مارہ سے ہو اچھا یہ خفیہ تو اوپر چاہتے تھے ہم کر لیں تو نیر سلطانہ نے اپنے گھر کے اندر ایک انتظام کیا شادی کا خفیہ بہت محدود پہ مانے پر تو وہاں پر یہ ان کو آنا تھا دولہ بن کر یہ دولہ بنی بیٹھی نہیں فرید احمد صاحب جب ان کو پتا چل گیا انہوں ان کو گھر میں کمرے میں بند کر دیا بیٹوں کو جیسے کہانیاں نہیں ہوتی ہوتا ہے سخت ماں اور باپ انہوں نے کسی صورت میں تم نے شمی مارہ سے شادی نہیں کرنی ہے میں کبھی اجازت نہیں دوں گا اپنی سے میری زندگی میں انہوں نے روک دیا وہ باپ کے آگے بلکل چھپ ہو گئے بات ختم ہو گئی وہ نہیں پہنچ سکے مطلب یہ یہ دولہ بیٹھی رہی بن گئی اور ان کو بہت زیادہ صوب کی ہوئی بہت بڑی ایک توہین تھی ہے بات آئی گئی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ شادی ہوئی تو کب ہوئی کہ وہ سمینہ ٹیلیویزن کی آرٹس تھی اس سے شادی کر چکے تھے فرید احمد اب جب دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ پورا جو کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے پھر ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے شائط رکھی کہ سمینہ کو طلاق دو اب ان کے لئے بڑا پرابلم لیکن چونکہ ایک پرانی محبت جاگ اٹھی تھی بڑی لمبی کہانی تھی لیکن مختصر یہ ہے کہ انہوں نے سمینہ کو طلاق دے دی طلاق دی اس کے بعد پھر یہ شادی ہوئی تھی جو ایک دن کی شادی تھی جی اور دوسرے ان صبح طلاق ہو گئی تھی بڑی دلچسپ عجیب کہانی ہے ابھی ہم ایک گیت دیکھتے ہیں فلم ہے سالگیرا موسیقی ہے ناشاد اور شیون رزوی صاحب جو ہیں یہ شاعر ہیں آواز میڈم نو جہاں بہت زبردست فلم وحید معدیس فلم کے ہیرو تھے میری زندگی ہے نغمہ طورت نغمہ اور کہانی بڑی اچھی تھی بہت زندگی کی تھی انہوں نے نو ڈاؤو شیون رزوی صاحب کے گیت وہ بہت سپر ہٹ دی دیکھئے اور سنئے موسیقی میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ میں کسی کو کیا بتاہوں مجھے یاد کچھ نہیں ہے میں کسی کو کیا بتاؤں مجھے یاد کچھ نہیں ہے کام رہ گئے بچھڑے کر میری شاق ہے آشیانا میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانا میری زندگی ترانا میرے دل کی دھڑک میں ہے میرے دل کی دھڑک میں ہے میرے پچھپنے کی یادیں کہ کہیں کہیں سے اپتہ مجھے یاد ہے بسانا میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانا میں صدائے زندگی ہوں مجھے ڈھونٹ لے زمانا میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانا مجھے ڈھونٹ لے زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانا میری زندگی ترانا مجھے ڈھونٹ لے زمانا مجھے ڈھونٹ لے زمانا آز رات ہمارا پروگرام ہر تھسٹے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سازو آواز سیون سیونٹی ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.eaواز.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے شادیوں کے بعد تو ہو گئی یہ فلم ڈسٹری میں آپ دیکھیں کہ جس دور میں نئے سلطانہ جو تھی یہ بھی فلم ڈسٹری میں آ گئی تھی گھنگٹ فلم اور کافی فلموں میں ان کی انہوں نے فلموں میں کام کیا تھا سبیہ خانم بھی تھی اس وقت جب شمیم آرہ انٹر ہوئی ہیں تو زیبہ بیگم بھی تھی دیبہ بھی تھی حالانکہ دیبہ خانم جو ہیں یہ نائنٹین فیفٹی سکس نائنٹین فیفٹی فائی میں ایک فلم بنی تھی مسٹر اینڈ میسز فیفٹی فائیو انڈیا میں ہاں چھپن نہیں انڈیا میں انڈیا میں بنی تھی مسٹر اینڈ میسز فیفٹی فائیو مدو بالا کی اور یہ دوسرے تھے نہیں نہیں وہ اس میں وہ لارا لپا گرل جو تھی نا جس کو جو بڑی مشہور تھی انڈیا کے اندر مینہ شوری نہیں نہیں مینہ شوری بھی تھی مینہ شوری بھی تھی لیکن بیسکلی وہ مدو بالا اور یہ جو دوسرے تھے ایکٹر کا نام مجھے بھولا ہوا ہے یہ ہیرو تھے تو نائنٹین فیفٹی سکس میں ایک فلم بنی تھی پاکستان میں مس فیفٹی سکس چھیک مس فیفٹی سکس میں دیبہ خانم تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیبہ خانم جو تھی یہ زبا بیگم اور محمد علی صاحب سے پہلے فلم لسلی میں آگئی تھی ایز ای چائلی سٹار وہ سب سے پہلے آئی تھی پھر چراغ جلتا رہا کہ اندر ان کو مطلب ہے وہ صحیح اور شمی مارا صاحبہ نے اپنی جگہ بنائی فلم کماری بیوہ کے بعد ان کی فلم فرنگی لاکھوں میں ایک اچھا پھر ایسا بھی ہوا کہ اقبال ایس ایم یوسیب کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کو فلم رات کا رہی میں لیا تھا اچھا ہمایوں مرزا نے راز میں لیا تھا اچھا تو اس میں ایک ان کے سائیڈ کردار تھے تو ایس ایم یوسیب صاحب نے ایک کلب ڈانس میں اس کو جب دیکھا کام کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے فیچر اتنے خوبصورت ہیں ان کو اس قسم میں کردار نہیں دینا چاہیے تو جب انہوں نے ان کو فلم سہلی میں کاسٹ کیا ایس ایم یوسیب صاحب نے تو صحیح طور پر جو پوش اپ ملا ان کو لائم لائٹ میں جو آئیں ایزے ہیرین اور مشرق ترس کا جو کردار انہوں نے کیا تو ان پر چھاپ پڑ گئی کہ اس قسم میں کرداروں کی یہ ہیرین ہے جیسے آپ نے ذکر کیا سہیلی فلم میں جو نگار آوار سپورٹنگ ایکٹرس سپورٹنگ ایکٹرس کا جو نگار آوار ملا تھا وہ فلم سہیلی میں ملا تھا ایک اور جب زیبا بیگم کی شادی ہو گئی محمد علی صاحب کے ساتھ تو پہلے فلم جو تھی وحید مراد صاحب کے ساتھ ہیرہ اور پتھر احسان ارمان بہت فلمیں کی شمی مراد یہ فلمیں تین چار فلمیں جو تھی زیبا بیگم کے ساتھ کی وہ وحید مراد صاحب نے تو پھر اس کے بعد انہوں نے شبنم صاحبہ کو جہاں تم وہاں ہم میں ٹرائی کیا سمندر میں ٹرائی کیا اس کے بعد جو پہلی فلم وحید مراد صاحب کی شمی مراد صاحبہ کے ساتھ بنی وہ فلم سہیل رانہ صاحب نے جو پروڈیوس کی تھی فلم دو راہا یہ انہوں نے پروڈیوس کی اور اس فلم کا ایک گیت دیکھتے ہیں آواز ہے مالا بیگم کی شاعر ہیں مسرور انور اور موسیقی ہے سہیل رانہ دیکھئے اور سنیے موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے یہی راستہ گزرا ہوا پیال ہوں مانا میں بھی وفا سے ہی ہر مچ سے تم کا فاضح دن کا مدر ہی حبر بزر جا میرے ہار پر اے کاش تم دھی دیکھ کر پچھ توڑی اوپ سے اس نے دو جرم ایک سزام میں دے نام ایک ملال ہوں جس کا نہ تم سمجھ شکیر میں صح کی سوال ہوں بھولی بھولی ہداس کا جسرا ہوا خیال ہوں موسیقی 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 ان کا نام تھا وزیر علی وزیر علی جو تھے یہ رتن کمار کے بڑے بھائی تھے یہ بھی ڈریکٹر تھے اور انہوں نے زینت کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد زینت کا نام استعمال کیا بہر حال کئی فلمیں کوئی تین چار فلمیں بنائی جن میں ڈریکشن زینت ہی کا کا ٹائٹل ہے اور یہ آخری جو فلم تھی وزیر علی نے جو ڈریکٹ کی اس فلم کا نام تھا دارستان رتن کمار کو لاس فلم تھی ہیرو ایز ای ہیرو دارستان فلم تھی اور اس سے پہلے محمد علی اور زیبا کے ساتھ انہوں نے فلم پروڈیوز کی تھی زینت بیگم نے مجھے جنے دوں بن بادل برسات بن بادل برسات جو تھی زینت بیگم کی تھی بہرحال ابھی ہمیں گانہ دیکھتے ہیں فلم نائلہ کا آواز مالہ بیگم موسیقی ماسٹر انیت حسین اور شاعر ہیں قتیل شفا دیکھئے اور سنیے موسیقی مجھے آرزوں تجھ سے کی یہ کہا نصیب میرے کہ تُو اب چل کے آتا یہ کہا نصیب میرے کہ تُو اب چل کے آتا کوئی جذبہ اے محبت میرے کام آ گیا ہے کوئی جذبہ اے محبت میرے کام آ گیا ہے مجھے کر گیا ہے رسوام تیرا بے رخی سے ملنا مجھے کر گیا ہے رسوام تیرا بے رخی سے ملنا جو چھپا تھا راز دل میں سر آم آ گیا ہے جو چھپا تھا راز دل میں سر آم آ گیا ہے اے کروں جو پیار تجھ سے تو برا نہ مان لینا میں کروں جو پیار تجھ سے تو برا نہ مان لینا جہاں دل رہے نمس میں وہ مقام آ گیا ہے مجھے آرز جس کی تو پیام آ گیا ہے حمدہ بھائی یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا محمد علی صاحب کا اور شمی وارہ صاحب کی ممنی کا اور یہ طرح تو فلم صاحب کا ایک گیت دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ گیت اسی شکر میں بنا ہے جاتا ہے اے بہار و گوار ہے نا یہ احمد رشدی صاحب اور مالا بیگم نے گایا موسیقی نصار بزمی صاحب اور شاعر ہیں آپ کے دوست مسرور انور دیکھئے حمد علی صاحب ایک فلم بڑی تھی قیدی قیدی فلم جو تھی اس میں درپن ہیرو تھے جی اور شمی وارہ صاحبہ جو تھی وہ ہیرویں تھی جی اس فلم میں فیض احمد فیض صاحب کی ایک نظم بہت خوبصورت نظم بہت اور یہ چونکہ مارشا اللہ یہ دورتی فلم ہے جی جی تو اس نظم کی وعی سے فلم قیدی پر بھی کافی قید قیدو انگی کئی تھیSA قید احمد بتا once ابھی یہ تو یہ یہ لیکن فلم بہت خوبصورت تھی اچھا یہ فلم فلم بینوں میں بڑی پسند کی گئی اور فیض صاحب کی نظم کو بڑا سارہ آگیا تھا عوام کے اندر بھی فلم بینوں میں بڑی پسند کی تھی وہ فلم جی بلکل بلکل یہ اتنی زبردست میڈم نو جہاں نے اس کو گایا اور اس کو جب میوزک دیا وہ رشید اطری صاحب نے دیا اور اتنے زبردست طریقے سے گایا کہ کسی نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ اپنی نظم جو ہے سنائیں مجھ سے پہلی سی محبت انہوں نے کہا وہ یہ میری نظم نہیں رہی اب یہ میڈم نو جہاں کی نظم بن چکی ہے صحیح بات جس طرح فیض صاحب نے یہ نظم ان کے نام کر دی کہ اب یہ میڈم کی ہے میرے اس اب اس پر کوئی وہ نہیں حق نہیں ہے اسی طرح میں میڈی حسن کے لیے کہا تھا کہ گلوں میں رنگ بھرے بادینوں باہر چلے جب کبھی لوگ کہتے تھے کہ فیض صاحب آپ اپنی وہ غزل نہیں بھائی اب اس غزل کی ملکیت میڈی حسن صاحب کی ہے اور وہ غزل اب ان کی ہو گئی بہت زبردست مین سے ملا فیض عمد فیض صاحب سے بہت ہی لو بولنے والے بڑے شریف النفس اور سگرٹ خاص بہت دھیمے انداز میں بات کرتے تھے وہ بہت گہرائی سے گفتگو کرتے تھے ان کے بات سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو سوچنا پڑتا تھا دیکھیں جی انگر بولنے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سگرٹ اگر پکڑی ہو یہ نا سگرٹ اور ان کے پاس ماچس نہیں ہے تو وہ مانگتے نہیں تھے سگرٹ پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے جب کوئی دیکھتا تھا کہ یہ اب سگرٹ سلگانا چاہتے ہیں تو کوئی ماچس لے کیا ہے تو ان کو سگرٹ سلگاتا تھا ابھی ہم یہ نظر دیکھتے اور سنتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کیا آواز اس نظر کو دو ہندوستان میں بھی اتنا گایا گیا ہے اتنا گایا گیا ہے کہ واقعی میں بہت خوب سنے ذمہی ہے دلوں کو چھوٹی ہے دیکھیں اور سنیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری سورت سے ہے آلم میں بہارا ہو سوا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جا مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ انگنت سہدیوں کے تاریخ بہی مانا تلسو پریشم و اطلسو کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے پوچاؤ آزار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے کون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے اُدھر کو بھی نظر کیا کیجئے افید کش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سواں راہ میں اور بھی ہے وصل کی راہت کے سواں اُسے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اُسے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ محزوز خواتین و حضرات اب وقت ہے چھوٹی سی بات کا چھوٹی سی بات جس کو پیش کرتی ہیں محترمہ نسین چودی صاحبہ نسین چودی صاحبہ آپ کی چھوٹی سی بات کا انتظار ہے السلام علیکم نسین اپنے سبھی محترم ناظرین اور سامین کے خدمت میں سلام عرض کرتی ہے کہ یہ کیسے ہیں آپ سب آپ اپنے دلکش پروگرام بھولی بسری یاد دیکھنے میں مصروف ہیں اور میں مبارک بات دینا چاہوں گی لیاقت بھائی ان کی پوری ٹیم کو اتنا خوبصورت پروگرام پیش کرنے میں اور اسے خوبصورت پروگرام میں اپنی چھوٹی سی بات کہتی چلوں جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراخ سورج کے ہونے کی گوائی دیتے ہیں اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں اس کے ساتھ یہ نسین اجازت چاہتی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات رہے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت شکریہ نسین چودی صاحبہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی فلم بے وفا یہ اس سلمان صاحب نے اس کو پکچرائی دیریکشن دی تھی بہت مشہور گیت آپ کے دوست آپ کے تو سارے ہی دوست تھے حمدہ بھائی یہ قلیم عثمانی صاحب جی 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 ہمارے میرے بزرگ دوستوں میں سے تھے اور بڑے میرے ساتھ معاملت کی تھی لاہور میں مجھے بہت زیادہ سارا جی جی اور موسیقی نسار بزمی صاحب آواز میڈم نو جہاں دیکھئے اور سنیے تھرسٹے کی شام کو ساتھ بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز سیون سیونٹی ای ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iavaz.com پہ دیکھا اور سنن جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے جی حمدہ صاحب کچھ اور بتائیے اچھا ایک دلچسل قصہ ہو بتاتا چلوں جب پہلی بار ان کو شامی مہارا کو ایوارڈ ملا وہ کراچی آئیں تو کراچی میں نگار اخبار کے دفتر وہ ضرور آتی تھی جب بھی کراچی آتی تھی چونکہ نگار کے جو ایڈیٹر تھے الیاس رشیدی صاحب انہوں نے ان کو لاہور بجوایا تھا ٹکٹ کر کے ٹکٹ بھی ان کا منہ کے بجوایا تھا با خیدہ تو اکثر وہ بشتر نگار ویکلی آیا کرتی تھی جب ان کو ایوارڈ ملا اور اس کے بعد جب یہ آئیں تو بشیر نیاز اس زمانے میں نگار بھی شعبہ آدارت میں ہوتے تھے تو انہوں نے ان کا ایک انٹریو کیا اچھا بڑی دلچسل بات ہے کبھی کبھی کچھ فنکار کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ان کو پبلیسٹی گین کرنی ہوتی ہے زیادہ تر تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا آپ یہ بتائیں کہ اتنے نوجوان آپ کے لیے شادی کرنے کے شوق ہیں اتنے آپ کے دیوان ہیں پاکستان میں تو آپ مطلب یہ کوئی ان کے لیے کوئی پیغام تو کہنے لیں کہ بھئی بیعت یہ کہ کوئی بھی اگر نوجوان کشمیر اگر آزاد ہوتا ہے تو اس پر اگر کسی نوجوان نے پہلی اسمبلی پر جا کر جو پہلے بار جس دن جھنڈا لگائے گا میں اس نوجوان سے شادی کروں گی تو انہوں نے ایک جملہ یہ فکرہ لگا دیا اچھا اس نے اس کی سرخی بنا کے بشیر نیاز صاحب نے کوئی انٹرویو پورے پیج پر چھاپا اندر کے اس کی بارال اتنی شورت پبلی سٹی بارال ایک ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پبلی سٹی لینے کے لیے لیکن یہ کہ چرچہ رہا بہت عرصے تک جو نوجوان جھنڈا لگائے گا باتوں باتوں میں تو بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں یہ عمر شریف ایک ایکٹر تھے ہمارے نامور اداکار مسائی ہے یہ نہیں ہمارے عمر پاکستانی نہیں یہ ہمارے ہالی وڈ کے اوہ یس وہ عمر شریف جنہوں نے جی ہاں تو وہ اب وہ مسلم نہیں تھے جی 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 لیکن ان کا نام ہے ان کا نام عمر شریف نام تھا تو عمر شریف لوگ کہتے تھے بہت سے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے تو کسی نے سنگیتہ سے پوچھا کہ آپ شادی تو انہوں نے کہا میں عمر شریف سے شادی کرنا جاتی ہوں مطلب ہے تو بہت سپر اس قسم کی باتیں آپ نے صحیح کہا یہ جو اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے بہت سلحان کچھ اسٹرن کے طور پر بھی خبریں ہو جاتی ہیں یہ نائنٹین سیمنٹی سکس میں شمی مارا صاحبہ نے فلم تو بنا لی جی جی اب اس کے بعد آپ فلمیں دیکھیں ان کی یہ ان کے ان کی آخری شادی جو ہوئی تھی یہ دبیرالحسن صاحب کے ساتھ خود وہ بھی ڈریکٹر بھی تھے رائٹر بھی تھے دبیرالحسن دبیرالحسن ان کے لیے ایک فلم جو تھی وہ اس کے مقالمیں بھی لکھے تھے اور اس فلم کے سکرین پلے بھی لکھا تھا اس فلم کا نام تھا مونڈا بگڑا جائے اور بڑی ہٹ فلم ہوئی تھی وہ بڑی ہٹ فلم تھی اچھا اس کے بعد انہوں نے فلمیں بنائی مس ہانگ کانگ مس کولمبو مس سنگاپور مس بے پاک انہوں نے جو سائے کا جو فلم بنائی تھی اس کو تو وہ نوویل تھی رضیہ بٹ کی نہیں وہ تو رضیہ بٹ کے نوویل تھا لیکن یہ بعد میں اس کے پریشکل میں ڈالا تھا مسرور انور نے جی نہیں بعد میں جب یہ بالکل نہیں مس کولمبو مس بنکاک بڑی ایکشن فلمیں بھی انہوں نے بڑی بنائی ڈریکشن جو فلمیں انہوں نے دینا اور پرڈیوس کی اور ساری جو فلمیں جن کا نام میں نے لیا مس ہانگ کانگ مس کولمبو مس سنگاپور مس بینکاک ان تمام فلموں میں جو تھی بابرہ شریف ہی روئن تھی جی اور بابرہ شریف اور یہ فلمیں ساری جو تھی یہ گرل پاور مطلب عورت کو مطلب اجابر کیا انہوں نے ان کی پاور کو اور دوسری بات یہ کہ نصد فتری خان صاحب کو پہلی دفعہ کسی نے پاکستانی فلم میں گانا گانے کے لیے مجبور کیا اور انہوں نے گایا جی مشمی مارا کی فلم پل دو پل تھی واہ صحیح اس سے پہلے وہ ہندوستان میں گا چکے تھے جی لیکن پاکستان میں جس اچھا وہ اس سے پہلے لندن میں واقعہ تھا ایک شو بھی کر چکے تھے مہت زبردست اور جس میں اس کے بعد یہ فلم پاکستانی فلم جو تھی وہ پل دو پل تو ایک گیت دیکھتے ہیں حمدہم صاحب فلم ہے جانے آرزو موسیقی ماسٹر انہیت حسین اور شاعر ہیں قتل چفائی دیکھئے اور سنیے بہت خوبصورت یہ میں نے کہا سن تو لیجی زہرا پیار کی بات کو اب نہ ٹالیے خوہے توبہ میری دیکھ لے گا کوئی ایسی علچن میں مجھ کو نہ ڈالیے خوہے توبہ میری پیاسی ہے میری نظر پیار کی باتیں نہ کیجے گا انکار کی آ جانے غنیمت ملاقات کا آب انہیں لکھیں کا جذبات کو سوچیں زہرا ایس جلدی ہے کیا اپنے بیتاب دل کو سمکھا لیے جی میں نے کہا سن تو لیجی زہرا پیار کی بات کو اب نہ ٹالیے جی میں نے کہا رکھئے محبت کا یوں راز میں نغمہ جیسے کئی ساز میں او چھیڑا ہے جب اپنے ساز کو کیسے چھپاؤں میں آباز کو سنیے ذرا میرے دل کی سدا اپنے چہرے پہ آنچل نہ ڈالیے ہوئے توبہ میری دیکھ لے گا کوئی ایسی الچن میں مجھ کو نہ ڈالیے ہوئے توبہ میری دل سے ملے دل مگر اس طرح منزیت جو ہم سپر جیس طرح ملنا ہی ٹھہرا تو ایسے ملے آپس میں دو وقت کیسے ملے جانے وفا ہم نہ ہو پھر جودہ ایسی ملنے کی صورت نکالیے جی میں نے کہا سن تو لیجے ذرا پیار کی بات کو اب نہ ڈالیے ہوئے توبہ میری دیکھ لے گا کوئی ایسی الچن میں مجھ کو نہ ڈالیے ہوئے توبہ میری ناظرین سامین ہمارا پروگرام ہر تھرزدے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز سیون سیونٹی ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iaواز.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے حمدان صاحب ایک فلم بنی تھی پیغام جی 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 اس میں موسیقی تھی اے حمیض صاحب کی جی جی اچھا اس میں یہ تھی ہدایتگار ایسی ایم یوسیف نے بنائی تھی جی اور ایسی ایم یوسیف نے جو فلمیں بنائیں ان میں جو موسیقی تھی وہ اے حمیض صاحبے نہیں جی وہ ان کا ایک ٹیم تھی کہ ان کی کہانی لکھتے تھے حسر لکھنابی موسیقی دے دیتے تھے اے حمیض اور فیاض حاشمی ان کے وہ ہوتے تردند جی ہوں فیاض حاشمی کے ایک بھائی جو تھے اہ یہاں پہ رہتے تھے ٹرانٹو میں جعوید حاشمی ہاں جی جی ان کے جنگہ آہ یہ آہ گیت ہے آب completing ایک بات بتاتا ہے چلوں کہ اس میں شمی معارہ کے ساتھ ایسیم یوسف شاپ نے ایک نیا ہرو انٹرشن کیا تھا سلطان اس کا نام تھا جی سلطان تھا جی اس میں بیرام میں بلکل بلکل لیکن وہ بہرحال حالہ کے شمی معارہ کے ساتھ اس کو ہیرو لیا تھا لیکن وہ چل نہیں سکے اور وہ ان کی ایک پہلی وہ آخری فلم میں ثابت ہوئی جی جی ابھی یہ جو گیت ہے زیادہ تر جو گیت شمی مارا صاحب پہ پکچرائز ہوئے وہ میڈم نو جہاں کے گائے ہوئے تھے جی جی اور بہت خوبصورت میڈم نو جہاں نے جیسے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے جی جی میڈم کے گیتوں کا تو خیر جوابی نہیں ہے جی فلم پیغام کا گیت دیکھتے ہیں آواز ہے میڈم نو جہاں اور موسیقی ہے اے حمیظ صاحب کی دیکھئے اور سنیے موسیقی تیرے دیر روئے کوئی تیری بلا سے خیل خوب کھیلا تُو نے کسی کی وقع سے چھوٹے تیرے واتے سیاں چھوٹے دلا کے چھوٹے تیرے واتے سیاں چھوٹے دلا کے اوی جہا 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 зай Rein موسیقی موسیقی ہمدہم صاحب آپ کے دل کی جو ہے نا آواز وہ ہماری لسٹ میں ہے آپ نے ابھی ذکر کیا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے تم بھول گئے بہت خوبصورت یہ واقعی میں جب کی سنو ایک سرور سا مل پا جاتا ہے جی جی آواز اور دیکھیں یہ فلم جو ہے تھی دو تین فلمیں ایسی تھی کہ جو اب آگ کا دریہ جی 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 یا لاکھوں میں ایک جی 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 بہت ہو تو یہ فلمیں آؤٹڈور سوا کی کلام اور یہ جو علاقے تھے جی جی اور خوبصورت مناظر بھی اس میں بہت ہی اچھے سمجھ گئے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی اس وقت ہماری جو انڈسٹری جو تھے اتنی بڑی انڈسٹری نہیں تھی لیکن بڑے محنت سے لوگ کام کرتے تھے محنت سے اور ڈیجیٹل کام بھی نہیں تھا اور فوٹوگرافی اس پر بڑی تبجہ دی جاتی تھی آپ آپ اب دیکھیں نا کہ آپ کو ابھی تھرٹی فائیو ایم ایم کی جو ریل ہے وہ بھی نہیں چاہیے آپ نے اپنا مووی جو ہے ڈیجیٹل بن جاتی ہے جی جی لیکن جب اس وقت جو کتنے کتنے ری ٹیک ہوا کرتے تھے اور نہیں اس وقت تو یہ سہولتیں بھی نہیں تھیں اور یہ ایکیسپننٹ بھی نہیں تھے جو آج کے ایکیپنٹ ہیں جی ہاں وہ لوگ اپنی ذہنی کابیشوں سے نینے انداز اختیار کرتے تھے خوبصورت سے خوبصورت کرنے کے لیے بلکل ہر سین کو بلکل بلکل صحیح بات اور کتنے لوگوں کا روزگار جو تھا اس فلم ڈرسٹری کے ساتھ بابستہ تھا صحیح بات جو کیمرامین تھے جو لائٹ مین تھے کتنا بڑا کرو ہوتا تھا ایک خوبصورت انڈرسٹری تھی لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی آہستہ آہستہ ختم ہوئی یہ گیت دیکھتے ہیں چلو اچھا ہوا تم بھول گئے آواز میڈم نور جہان موسیقی نصار بزمی اور گیت کار فیاض حاشمی دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 میں سمجھوں گی وہ ورینہ دیکھ رہے تھے سب نے وہ دیکھ رہے تھے سب نے کھو کر تم گواں تب کچھ کھایا بھاگوں میں تھا یہ اپنے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار ہوزا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے من بگیاں میں آگ بھری تھی کھول کہاں سے کھلتے ہو من بگیاں میں آگ بھری تھی کھول کہاں سے کھلتے ہو ایک ندی کے اے دو تھے کنارے کیسے پھلا پھر ملتے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک بھول ہی تھا میرا پیار ہوزا جنا چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے حمدہ بھائی نائنٹی وحید مراج صاحب کی ایٹی تھری میں ڈیتھ ہو جاتی ہے جی جی اور نائنٹی کے اوائل میں جو ایک انٹریو دیتی ہیں شمی مارا صاحبہ ٹیلی پاکستان پی ٹی وی کو اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس فلم ڈسٹری میں کن لوگوں سے دوست تھی تو انہوں نے صرف ایک شخص کا نام لیا اور انہوں نے کہا میرا سب سے اچھا دوست اور جس پہ میں اعتماد کرتی تھی اور جو ہر وقت میری مصیبت میں بھی میرے ہر وقت کام آیا وہ وحید مراد میرا دوست تھا اچھا وحید مراد میں ایک بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدربی بھی کرتا تھا اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پشتو فلموں کا جو دنیوکمار بن کر آیا بدر مونیر بدر مونیر اس کو لے کر بھی وحید مراد ہی لے کر آئے تھے وہاں ان کے یونٹ کے اندر وہ ٹرالی گھسیت تھا بلکل وہ مجھے انہوں نے بدر مونیر صاحب نے مجھے خود بتایا بدر مونیر صاحب یہ فلم ٹیپو سلطان بن رہی تھی اے ایم سٹوڈیو میں اور میں نے واپس آنا تھا سمنہ باد میں تو ان کے پاس جیپ تھی تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو تو رستے میں انہوں نے بدر مونیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں ابھی بھی وحید صاحب سے پانچ سو روپیہ لیتا ہوں جو میری تنخواہ تھی کہ میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں صحیح بات تو وحید صاحب اس میں بات تھی ہے اچھا مجھے میں جب فلمی صاحبی تھا اور اسٹرین اسٹوڈیو جائے کرتا تھا اس وقت یعنی اتنا انتہائی نفیس شخص تھا وہ محبت بھرا کہ جب ہم جاتے تھے وہ صاحبیوں کے لیے چائے فوراں لے کر آجاتا تھا بلکل ہم جب سیٹ پر بیٹھے ہوتے تھے اور باقاعدہ اچھا ہم نے ایک دن مزاق میں ایک صاحبی ہمارا دوست تھا اس نے یہ بھی کہا یار تم بھی تو ایک ایکشن ہیرو بن سکتا ہو زبردست بلتا ہے ارے بابا ہم کدھر ہیرو بن سکتا ہے ہم تو ابھی چائے لاتا ہے ادھر آپ اگر دیکھیں حمدہم صاحب فلم بنی تھی سوغات جی 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 سوغات حالانکہ وحید نوات اس فلم میں ہیرو نہیں تھے جی جی پرویز ملک نے وہ فلم بنائی تھی سوغات میں ندین ہیرو تھے جی جی ایک سین میں ایک دفتر میں وہ جاتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں جی تو جو دروازہ کھولتا ہے ان کے لیے جی وہ بدر منیر ہے صحیح چھوٹے چھوٹے جی وہ اور وہ جو دفتر ہے وہ فلم آرٹس کا دفتر ہے جی جی وحید مراد کی وحید صاحب کے جو والد صاحب تھے نسار مراد جی جی ان کا جو دفتر تھا اس فلم اس دفتر میں انس کی شوٹنگ کی گئی بہرحال ایک گیت دیکھتے ہیں فلم ہے دل میرا دھڑکن تیری جی جی آواز مالا بیگم موسیقی ماسٹر انایت حسین اور شاعر ہیں قتیل شفائی دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 زندگی ایک سفر ہے یہ بھی ایک فلم تھی ایسا ہم یوسف صاحب نے بنائی تھی اس میں بھی ان کے دیوہ ایجاد وحید اور شمی مارا یعنی دو پیر تھے اس میں اور یہ موسیقی پھر احمید صاحب کی تھی وہ تو خیر ان کے فیوریٹ لیکن شائر جو تھے یہ قتل شفائی صاحب جی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی دیوہ جی دیکھئے اور سنیے تمہیں قسم ہے اپنے تک ہی رکھنا ساری بات بہارا چھپ چھپ کے تنگے پہ پیار کے گاتے ہو جن را سکھیوں سے کبھی چھپ نہیں سکتے سکھیوں کے حالا سکھیوں سے کبھی چھپ نہیں سکتے سکھیوں کے حالا اپنے مہارا موسیقی 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 تم ہو دل کی چور چلی ہو کہاں چھپا گے پیار پیار اگر ہے جرم تیس کا مجھ کو ہے اقرار مجھ کو ہے اقرار مجھے نہ ہو تو سزا کی خاتر ہو جاؤ پیار پر لو مجھ کو گرفتار حاضر ہے دونوں ہاتھ حاضر ہے دونوں ہاتھ موسیقی موسیقی دیکھا ہے کئی بار سجن کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ سکھیوں سے کبھی چھپ رہی سکتے سکھیوں کے حالا سنو بہارا سنو بہارا جتیاں سے ہوگی ملاقا موسیقی 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 خواتینوں حضرات جی تو نہیں چاہتا کہ البدہ کہیں لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس اتنا ہی ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آپ کو گیت دکھائیں اور سنائیں آج کا پروگرام جو ہے وہ شمی مارا صاحبہ پہ ہم نے کیا ہمیں ضرور اپنی رائے سے نوازیے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر مجھے یونس حمدم صاحب کو آمیر احمد اور زیشان احمد کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور ایک گیت ضرور جو ہے دیکھئے اور سنیے یہ پی ٹی وی کے لیے آہ یہ ایک ملی نغمہ ہے یہ گایا ہے مالا بیگم نے اور شمیم آرہ صاحبہ نے ضرور دیکھئے اور سنیے انشاءاللہ اگلے ایک بات میں اور بتاتا چلوں جی کہ شمیم آرہ نے جتنی بھی حلموں میں کام کیا ایک مشرقی انداز اپنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ شنوار قمیز استعمال کی بلکل بلکل زیادہ نائنٹی پرسنٹ بلکل ہر ہیروین نے مختلف قسم کے لباس بہت چینج کی ہے لیکن شمیم آرہ نے اپنا انداز وہی رکھا اور ایک مشرقی لڑکی کا وہ انداز لگر کی رہی ہمیشہ اور ان کے بالوں کا سٹائل بھی ایک کی رہا جی 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 تو وہ مشرقی طرز جو ان کے پاس تھی اسی سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے فنکار کے ساتھ اور یونس حمدنم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے زشان احمد اور آمیر احمد ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات ہے میرے پاک وطن تیرے جیانوں کو سلام ہے میرے پاک وطن تیرے جیانوں کو سلام تیرے دشمن کی سپے توڑنے والوں کو سلام ہے میرے پاک وطن تیرے جیانوں کو سلام ہے میرے پاک وطن باندھ کر سر پہ کفن جو تیرے پاس آتے ہیں تیری حرمت پہ جو مکنے کی قسم تھاتے ہیں بن کے دھولا سر میں دان گرجنے والے یہ تیرے خواب کی پوشاک میں سجھنے والے ان درجتے ہوئے رہوں گی جمالوں کو سلام ہے میرے پاک وطن تیرے جیانوں کو سلام میں میرے پاک وطن اہاں ساری ملت کا سلام ان کو جو دل والے ہیں تیری عظمت کے تیری آن کے رکھ والے ہیں جانتے میں پہ ہمیشہ جو رضا مند ملے رحمت و نماؤں پہ ایسے جنے فرزند ملے شر سیماؤں کی آگوش کے پالوں کو سلام ہے میرے پاک وطن تیرے جیانوں کو سلام ہے میرے پاک وطن موسیقی موسیقی جب کبھی تیرے جیانوں کا لیا نامتن اہاں جب کبھی تیرے جیانوں موسیقی 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 جب کبھی تیرے جیانوں کو سلام اے میرے پاک وطن تیر جیالوں کو سلام تیر دشمن تی سفے توڑنے والوں کو سلام اے میرے پاک وطن تیر جیالوں کو سلام